بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام اسلام کے ساتھ وسیم عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور دانشور جناب ڈاکٹر انیس صاحب وائس چانسلز ہیں ریفا یونیورسٹی میں دوکٹر صاحب خوش آمدید شکریہ ناظرین اسلام سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں کے سیاسی معاشرتی اور معاشی جتنے بھی مسائل عالم اسلام کو درپیش ہیں ہم ان مسائل کا جائزہ لیں اور ان کا حل تجویز کر سکیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ اپنی رائے اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر 410-2347 اور 410-2348 پر ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ناظرین اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہوگا اسلامی ثقافت اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں آپ کو اسلامی ثقافت کی ایک چھلک دکھاتے ہیں موسیقی 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 ناظرین آپ نے اسلامی ثقافت کی ایک شلک دیکھی ناظرین عالم اسلام ایک گولڈن ایج سے گزرا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں ہر شعبے میں چاہے وہ تعمیرات ہو میڈیسن ہو آکیٹیکچر ہو ریاضی ہو یا کوئی بھی اور مضمون ہو اسلامی سائنستانوں کی اور اسلامی دماغ کی بہت خدمات ہیں مگر جون جون وقت گزرتا گیا اس میں ایک کمی سے آتی گئی آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اسلامی ثقافت کیا ہے اور موجودہ دور میں اکیسویں صدی میں آ کر آخر اس کو کیا مسائل در پیش آ رہے ہیں اس موضوع پر ڈاک صاحب سے گفتگو کریں گے ڈاک صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ واضح کیجئے گا کہ اسلامی ثقافت سے مراد کیا ہے بہت شکریہ جو مناظر آپ نے ابھی دکھائے ہیں اپنے ناظرین کو قرطبہ کا جو منظر دکھائے گیا ہے ایسے ہی جو نماز پڑھتے ہوئے دکھائے گیا ہے اسے تاثر یہ بنتا ہے کہ اسلامی ثقافت صرف فن تعمیر اور نماز کے عدا کرنے کا نام ہے جبکہ اس سے مختلف صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا وہ طریقہ جو اسلام کے مطابق ہوں لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ کہا جائے میں چاہوں گا کہ دو چار الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ثقافت ہوتی کیا ہے اور ثقافت کے بارے میں اسلام کے علاوہ دیگر حضرات کیا سمجھتے ہیں ثقافہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ثقافت کرنا بیج بونا اور زمین کو صاف کرنا اسی لئے تسقیف کا عمل جو ہے وہ صفائی کے عمل کہا جاتا ہے لیکن کلچر اور سیولیزیشن یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو مغرب میں مشق میں استعمال کرتے ہیں کلچر کا مادہ لیٹن میں پیداوار کے حوالے سے یہ کلٹیویشن اس کا مفہوم ہے سیولیزیشن سے بھی مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کسی قوم کی تاریخ کو تشخص لیکن جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ مشق ہو یا مغرب ان دونوں کا اصل سورس کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں مغربی ثقافت مشقی ثقافت رومی تہذیب اس سے مراد کیا ہوتی ہے عام طور پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ تہذیب چند اصولوں کا نام ہے اور ثقافت اس کے اظہار کا نام ہے لیکن یہ چیزیں انٹرچینجبل ہیں اس کے برعکس بھی ہے یعنی ثقافت اصولوں کا نام ہے اور تہذیب اس کے مذر کا نام ہے مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ بعض مغربی مفکرین جن میں بالخصوص بیشن صدیقہ ملک الشورا ٹی ایس ایلیٹ اپنی ایک کتاب میں نورٹس اور ڈیفنیشن آف کلچر یہ بات کہتا ہے کہ مغربی تہذیب جو اس کے دور میں پائی جاتی تھی اس کی بنیاد اگر کوئی چیز ہے تو وہ عیسائیت ہے چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ واتی ایس ایلیٹ کے الفاظ ہیں اور میرے پاس حوالہ بھی اس کا موجود ہے اگر آپ چاہیں گے حوالہ بھی دے سکتا ہوں رکھ سب انٹرڈکشن ہم اس کو آگے چاری رکھیں ہم رویسے کالر آگے ہیں پہلے پروگرام کی رکھ شندہ ہے راول پنڈی سے ہمارے ساتھ رکھ شندہ آپ کا کیا سوال ہے جی اسلام علیکم سر مالیکم سلام سر رکھ شندہ ارز کر رہی ہوں پنڈی سے آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے اسلامی ثقافت اور دین میں کیا آج کل جو ہم لوگوں کے عوامی مسائل آرہی ہیں پبلک کے کیا کتائیاں جس کی وجہ سے کتائیاں یہ ہیں کہ میں بی بی اور شوگر اور ہارڈ پیشنٹ ہوں ابھی میں نے جی ٹی وی وغیرہ لگائیں ہیں خبریں دیکھ رہی ہوں اسلامی اسی وجہ سے ہم لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں اگر کریپشن یہ لوگ خود کرتے ہیں تو ان کو مار نہیں ہم لوگ مارتے ہیں ہمارا خون پسینہ نچوڑ رہے ہیں ابھی وہ ایم این اے کے الیکشن ہو رہے ہیں بدین سائیڈ پہ وہ تھڑا 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 لگاتار اس کے موہ پہ پروزائیڈنگ آفیسر کے تھپڑ مار رہی ہے کیا یہ اسلام نے اسے بولا ہے کہ تو اس طرح تھپڑ مار ترے ہم میں اگر اس کی جگہ پروزائیڈنگ آفیسر ہوتی نہ میں ویدہ شاہ کے موہ پہ تھوک کے جوتا مار کے میں آتی کہ کیا وہ حکومت میں ہے اس لیے مارے ہمیں میرا دل اور میرا ہم بلکل آپ نے ایک افسوسناک پہلو کی طرف شان دے گی سیاسی کلچر میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کا اسلامی ثقافت سے بڑا اہم بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی کلچر جیسیز کا نام ہے اس میں ایک خاتون کی عزت اس کا احترام اس کا مقام وہ ہے جو کہیں اور نہیں پایا جاتا میں نے ایک طویل عرصے امریکہ میں پڑھایا ہے چین میں پڑھایا ہے ملیشن میں پڑھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی مقام پر بھی سوائے چین کے وہ اخلاقی روایات نہیں پائے جاتی جو اسلام نے دی ہیں جو بات آپ نے کہی ہے وہ کبھی پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے نظام تعلیم میں ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے میڈیا پہ بجائے والنس کے اخلاقی تصورات پیش کی جاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھتے ہوئے دکھائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈراما یہ نہ دکھائے کہ ایک شوہر یا ایک بیوی دوسرے کے تماچہ مار رہے ہیں بلکہ آپ کی خبریں یہ نہ دکھائیں کہ ہر جگہ خون پھیلا ہوا ہے اور جسم کے چکڑے پھیلے ہوئے ہیں حقیقت کا اظہار محض یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دکھائیں جو چیزوں کو خراب کرنے والے اس کی تصفیق کرنے کی بھی کوشش بلکہ آپ حقیقت کے ایسا الازمان کریں لیکن اس طرح سے کریں کہ اس کے اصلاحی پہلو سامنے آسکتے ہیں راکھ سب واپس اپنے پوائنٹس پہ آتے ہیں آپ ایکسپین کر رہے تھے ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کلچر اور سیولیزیشن ان کا تعلق محض ہمارے ساتھ نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ اس پہ لکھا گیا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بلومو مطالعہ نہیں کرتے اور اس بنا پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت صرف ناج گانے کا نام ہے یا ثقافت کسی مقامی امارت کا نام ہے جہاں پر کوئی خاص تشخص پایا جاتا ہوں ثقافت دراصل ایک ایسا بنیادی معاملہ ہے جس کے بغیر انسانی تہذیب کا ارتقاء اور اس کا کنڈیشن نہیں ہو سکتا ہم پاس کرتے ہیں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی ویلیوز کو ثقافت کے ذریعے اظہار کرتے ہیں اگر ہماری ثقافت کے اندر نرمی محبت اتحاد لوگوں کے ساتھ انسانی سے پیش آنا کیجئے نہ ہو تو بغیر انکساری کے آپ میں رہنت ہوگی آپ میں تکبر ہوگا اور الٹیمیٹلی کلیش ہوگا گویا ثقافت نامی ان چیزوں کا ہے جو کسی بھی تہذیب کے اندر توازن خوبصورتی اس کے اندر عدل اور اچھا محول پیدا کرتے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ثقافت چند لباسوں کا نام ہے چند غزاؤں کا نام ہے یا چند امارات کا نام ہے ثقافت کا تعلق ان ویلیوز سے ہے جو زندگی کا مقصد انسان کا مقصد انسان کا دائرے کار انسان کا تعلق کائنات کے ساتھ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ متعین کرتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص اگر اپنے ویلیوز کا احترام نہیں کرتا وہ چاہے چین میں ہو یا پاکستان میں ہو آپ کہتے ہیں غیر محضب انسان ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک عالمی قدر ہے بلکن بلکن اگر ایک طالب علم استاد کا احترام نہیں کرتا علم کا احترام کیا کرے گا بلکن صحیح ہے لیکن کیا آج یہ شکل پائی جاتی ہے کیا آج درسگاہوں کے اندر ہمارے طلبہ اپنے اسازہ کو والدین سے زیادہ احترام دیتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ٹویشن پے کر رہے ہیں اور بدلے میں ایک ڈگری لے رہے ہیں یہ وہ بنیادی سوال ہے جو سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی ہے کیا ثقافت اسی کا نام ہے یا یہ ایک پوسٹ موڈرن تصور ہے جس کے اندر انفرادیت بنیاد بن گئی ہے اور اقدار کو فارغ کر دیا گیا ہے گویا جو چیز ہم چاہتے ہیں اس گفتگو سے حاصل کرنا وہ یہ کہ دیکھا جائے کہ کیا ثقافتیں الگ الگ ہوتی ہیں یا ان میں بہت سے باتیں مسترک ہوتی ہیں بلکن کوئی بھی ثقافت جس کی بنیاد انفراد پرستی کے اوپر ہوگی انڈیویجولزم پر وہ لازمی طور پر معاشرے کے اندر افراد کو سیلفش خودغرض بنائے گی جس کی بنیاد باہمی تعلقات پر ہوگی قربانی پر ہوگی عیسار پر ہوگی اس میں افراد دوسرے کے لیے قربانی کریں گے تعاون کریں گے بھائچارہ پیدا ہوگا گویا ویلیوز ہمارے طرز عمر کا تعاون کرتی ہیں اس ونا پر اسلامی ثقافت ان اقدار پر مبنی ہے جو الہامی اقدار کہی جاتی ہیں لیکن بلکل وہ الہامی اقدار پر مبنی ہوتی ہیں لیکن ہم نے بعض جو مورڈن کرٹکس ہیں ویسٹرن کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی اقدار اسلامی ثقافت نامی کوئی چیز نہیں ہے وہ اس کہتے ہیں اسلام ایک ویلیوز کا نام ہے کچھ الہامی ویلیوز الہامی اقدار جن کا آپ نے ذکر کیا وہ چائنہ میں جاتی ہیں تو اس کے ایکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتی ہیں وہ انڈیا میں آتی ہیں تو اس کے ایکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتی ہیں میرا سوال پھر بھی وہاں پر وہی ہے کہ وہ کونسی چیدہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ثقافت کے علمبردار ہے اور یہ کسی اور تحصیب کہ یہ کسی اور ثقافت کے علمبردار ہے دیکھ یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اسلام وہ واحد ثقافت دیتا ہے جسے آپ عالمگیر کہہ سکتے ہیں عالمی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چین میں ہو اسپین میں ہو نائجیریہ میں ہو اس میں چند اناثر مشترک ہوں گے یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی کہیں اور ہندو ثقافت جو خاندان کا نظام عبادت کا نظام دیتی ہے اس کے اندر علاقائیت بائی جاتی ہے ایسے ہی جو یورپی ثقافت کہلاتی ہے اس کی بنیاد عیسائیت ہے بلکہ اور عیسائیت کے اندر بھی بعض پہلو ہیں مکمل نہیں ہیں اس لحاظ سے اسلامی ثقافت عالمگیر عالمی ثقافت ہے لیکن جب آپ نے بھی دیکھا قرطبہ کا ایک منظر جو غناتہ کے محل کا منظر جس کے اندر کے لا غالب اللہ لکھا ہوا تھا جو محرابیں ہاں بنی ہوئی ہیں یہ محرابیں ہاف ہورٹ شو محرابوں سے ملاکہ بنائی گئی ہیں جبکہ یہی محراب ہوگی دیلی کی جائیں مسجد میں اس شکل میں نہیں ہوگی محراب ہوگی بلکر 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 یہی محراب ہوگی اسفہان میں لیکن اس میں ایک ذرا سا ٹچ مختلف ہوگا گویا محراب as such will be common محراب کیا جا رہا ہے لیکن اس کا فلسفہ اسی پوائنٹ کو لکھ ساب لیکن extend کریں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جو لباس کا ایک ظاہری شکل و صورت ہے جو زبان ہے جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ علاقائی ہو سکتا ہے اس کا اسلام کی اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جیسا بعض صورتوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا لباس آپ نے دکھایا اس کے اندر مراکون یا نورت ایفریکن لباس دکھایا گیا جس کے اندر ایک مرد مکمل طور پہ کورڈ ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا ہٹ کے ذریعے اور لمبا لباس تھا جس نے پوریزم کو ڈھاکا ہوا تھا یہ عورت نہیں ایک مرد تھا جس کا لباس یہ تھا یہ شکل آپ دیکھیں گے کہ نائجیریا میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں یہ شکل آپ دیکھیں گے وسط ایشیا میں اس سے اصول کیا نکلا اصول یہ نکلا کہ اسلام کے چاہتا ہے کہ جسم کے انشوں کو چھپایا یا چھپانے کا قابل ہیں اور بقی کا اظہار کیا جائے چنانچہ محض خواتین نہیں بلکہ بے شمار مرد اپنے تمام جسم کو چہرے کے علاوہ کور کرتے ہیں اور باز نہیں کرتے گویا اسلام اپنے اصولوں کو عالمی رکھتے ہوئے یہ ازادی دیتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے خطے میں ملنے والے سامان کے لحاظ سے آپ کے ذرات اور سنتوں کے عمل کے لحاظ سے آپ لباس کے اختیار بنائیں اس میں تبدیلی پیدا کریں اسی کا نام انویشن ہے اسی کا نام لباس میں اجتہاد ہے یعنی اجتہاد میں شہریہ معاملات میں نہیں ہے بلکہ اگر لباس آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جس میں کہ آپ دوڑ سکیں تو وہ لباس وہ نہیں ہوگا جس میں لمبی قمیز آپ پہن لیں بلکہ وہ مختلف لباس ہوگا اور وہ برا کہ اسلامی ہوگا اسلامی لباس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اصول جو قرآن و حدیث نے دیئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لباس بنائیں اس لحاظ سے جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے اس میں کاجز غیر اسلامی ہے جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہے بورا آپ نے ٹائے باندھ رکھی ہے جو سلیب کی علامت نہیں ہے یہ ایک بہت لڑی یہ ایک کامن چیز ہے جو سکتے ہیں اسے استعمال ہو رہی ہے کوئی شخص عیسائی ہو غیر عیسائی اس کا استعمال کرتا ہے آپ نے قمیز پہنی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو عیسائی ہو ہندو ہو یعنی جو بھی لباس استعمال کیا جا رہا ہے اگر وہ اس اصول کی پیرہ بھی کرتا ہے تو وہ اسلامی لباس ہے جو سب ہمارے پاس ایک اور کالر ہے شویب ہے ہمارے ساتھ اسلامباد سے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے شویب کیا سوال ہے آپ کا جو سب سے میرا یہ سوال ہے کہ ثقافت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے یا وطن سے جو سب بہت دلچسپ سوالی سی بھی ہم آنے لگے دیکھئے جتنی بھی تعریفیں آپ کو ملیں گی ای بی ٹائلر سے لے کر کے ٹی ایس ایلیٹ تک یہ کوئی دو سو سال کا عرصہ ہے اور میرے پاس میں سے بہت سوں کے حوالے موجود ہیں اس وقت بھی ان سب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کلچر اور سیبلیزیشن ایس ای کمبینیشن آف ویلیوز ریلیجن کسٹمز ٹریڈیشن لینگویج لاؤ اینڈ فوڈ ہیبیٹس ہیبیٹیشن یہ تعریف کی جاتی ہے کلچر اور تہذیب کی عام طور جس میں ہوتا یہ ہے کہ مذہب ایک انصر بن جاتا ہے یہ سب اسلامی ثقافت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لباس ہو آپ کی غزہ ہو آپ کی گفتگو ہو آپ کا چلنا ہو آپ کا گانا ہو ان سب کے اندر ایک کمن ایلیمنٹ ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا اس سے آپ کا رب خوش ہو رہا ہے اگر ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا امدہ کھانا ہے جس کو بنایا گیا ہے کہ ایسے گوش سے جو حلال نہیں ہے تو کیا اسے کھانا پسند کرے گا اگر ایسا لباس ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے پہنا پسند کرے گا اگر ایسی گفتگو ہے جس میں فہنچ باتیں آ رہے ہیں اس طرح پسند کرے گا گویا یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لینگویج کلچر کہتے ہیں اناثر اس کے بلکہ سارے اناثر تابع ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ یہ چیزیں کہاں تک کرتا ہے کہ خوشیہ کا باعث ہے یہیں صرف سب کونٹنیو کریں گے اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد واپس آکے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے پروگرام اسلام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے ہم ثقافت اور وطن کے بارے میں بات کر رہے تھے بریک کے دوران لکھ سب ہم ایک سوال آیا سادیا نے لہور سے سوال کیا تھا کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں اور اگر وہ سلام کریں تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں اسلام جو اسلام میں کیا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس پر سلامتی ہو اسلام خود سلامتی کا دین ہے وہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں کے سلامتی ہو لیکن اس سب کے باوجود ہر مذہب اور ثقافت کے بعض کی کونسپس ہوتے ہیں اور بعض اس کے پاس ورڈز ہوتے ہیں سلام ایک قسم کا پاس ورڈ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ میں تعلق کس دین کے ساتھ ہے چنانچہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں جب آپ کہتے ہیں سلام علیکم سمانوں میں جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن اگر ایک شخص غیر مسلم ہو تو کیا آپ اس کے بدعا کریں گے ظاہرہ نہیں کر سکتے اس لئے اس کو عام زبان کے اندر ایک اچھے کلمے سے یاد کرنا بہت کافی ہوگا جو چیز مخصوص ہے اسلام کے لئے اس کا شعار ہے وہ اسی کے لئے ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے آپ تلخی سے بات کریں مثلا اگر آپ صبح کے وقت کہتے ہیں عربی میں سبال خیر یا انگریزی میں گوڈ مارننگ یا آپ کہتے ہیں گریٹنگز تو اس میں کیا قواہت ہے رکھ سب کانٹنیل کریں گے اسلامباد سے میسیس ازر ہیں ہمارے ساتھ جی میسیس ازر کیا سوال ہے آپ کا ہم لوگ سعودی عرب کے طریقہ زندگی جو اسلامی ثقافت سمجھتے ہیں کیا یہ درست ہے یہ دارس آپ سے میرا سوال ہے جی بہت شکریہ آپ کا رکھ سب پہلے وہ آپ کمپلیٹ کردیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت ہر فرد تک پہنچے اور یہ سلامتی کی دعوت ہے اس لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو بھلائی کے الفاظ ہوں قریب لانے والا طرز عمل ہو اور لوگوں کو آفن کرنے والا نہ ہو اس لیے ہر زبان کے اندر ایسے الفاظ پاہی آدمی سے آپ کسی کا استقبال کر سکتے ہیں آپ خوش آمدیت کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں گریٹنگز کہتے ہیں بلیسنگز کہتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ اسلام ہی کیا جائے اس لیے کہ یہ مخصوص ہے اہل ایمان کے لیے یہ یہاں پر بھی اور جنت میں بھی وہاں بھی کہا گیا قرآن پاک میں کہ خرسلام سلامہ تو اس لیے یہ ایک بڑی مخصوص چیز ہے یہ صرف اہل ایمان کے لیے روکس اب دوسرا سوال جو ہمیں آیا تھا کہ ہم سعودی عرب میں تھے تو کیا گویا سعودی عرب کی ثقافت کو اسلامی ثقافت کہا جا سکتا ہے دیکھئے یہ بات شاید آپ کے لیے چونکانے والی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضہ ہے علم اور دیانت کا کہ یہ بات کہی جائے کہ اسلام کے آمد کا مقصد دنیا کو اربائز کرنا نہیں تھا بلکہ عربوں کو اسلامائز کرنا تھا اوکی اوکی گویا اسلام اس لیے آیا کہ عربوں کے بے شما رسوم و رواج ان کو تہس نیس کر دے صحیح اور جو رسوم و رواج اسلامی تعلیمات یا وحی کے مطابق ہوں ان کو باقی چھوڑے لوگ سب یہ بہت اپورٹن پوائنٹ ہے اس پہ ہم کانٹنیو کریں گے فہد اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہے آپ کا کیا سوال ہے فہد کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں فہد شاید لائن ڈروپ ہو گئی ہے لوگ سب وہی سعودی عرب کا کلچر کیا اسلامی کلچر ہے اس بارے میں نہیں میں بات کر رہا ہوں سعودی نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں عربوں کو کہ کوئی بھی مقامی کلچر اسلام کی بنیاد نہیں ہے جس میں عرب کلچر بھی شامل ہے اسلام آفاقی دین ہے اور اس بناب پہ یہ سعودی یا عربوں کی زمین سے نہیں ہوگا ہے جبکہ تمام تاریخ کی تعبیرات تمام علوم امران کی تعبیرات جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں ان سب کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ کلچر گروز in a soil in a society in a tribe لیکن ہمارے ساتھ سعودی عرب سے کال ہے خرشید صاحب ہے خرشید صاحب کیا سوال ہے آپ کا خرشید صاحب ہے آواز نہیں آرہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں جی بعض لوگ کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد نماز کی پر بندی نہیں کرتے اور پھر حج عمرہ کرتے ہیں مکہ چلے جاتے ہیں پھانے کے بعد نماز ہی پڑھتے ہیں پہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لی اور بس یہ ہمارا درستو کے اسلام میں تو کیا یہ لوگ اسلام مسلمان رہتے ہیں نماز چھوڑنے کے بعد بہت شکریہ خوشید دیکھئے آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں ایک کا دائرہ کا اللہ تعالیٰ کا ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور بالفرز نماز وہ مس بھی کرتا ہے تو یہ فیض اللہ تعالیٰ خود کریں گے کہ وہ اس کا مقام کیا ہے یا میں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن دوسرا پہلو آپ کے سوال کا ہے وہ یہ کہ جو شخص عمرہ کر رہا ہے حج کر رہا ہے اور نماز جیسے فریضے کو جو پہلا رکن ہے اسلام کا اس کو چھوڑ رہا ہے تو میرا آپ کا فرض کیا ہے ہم اس کو محبت سے بھائی چارے کے ساتھ سمجھائیں کہ جو آپ نے اتنا بڑا کام کیا اپنے گھر کو چھوڑ کے گئے پیسہ خرج کیا اتنا وقت صرف کیا اس لیے اللہ کو خوش کریں اب آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کے پابندی بھی کریں بلکہ سید راولپنڈی سے فہد ہے فہد سوال کیجئے گا اس قافت میں نماز کی تقید کیوں نہیں کی جاتی نماز کی تقید کیوں نہیں کی جاتی نماز کی تاقید کیوں نہیں کی جاتی دیکھیں نماز کی تاقید تو فرض ہے والدین پر بھی اسادزہ پر بھی معاشرے پر بھی حکومت پر بھی قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب ہم تمہیں اختیار دیں چار باتیں یعنی اگر تم کو اختیار دیا جائے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام سلاعت قائم کرے نظام زکاعت قائم کرے بھلائی کو پھیلائے برائی کو روکے اور یہی ذمہ داری ایک فرد کی ہے یہی ذمہ داری والدین کی ہے یہی ذمہ داری معاشرے کے افراد کی ہے کیونکہ اسلام نام ہی عمد المعروف کا ہے بھلائی کو پھیلانے کا ہے اس لیے نماز کی تاقید لازمی کرنی چاہیے اور یہ ہماری نظام تعریم کا حصہ ہونا چاہیے کہ سکولز ہوں کولیز یونیورسٹیز ہوں ان کے اندر نساب میں اس بات کو شامل کیا جائے اس کی اہمیت کیوں ہے تاکہ لوگ اس کے پابندی کے ساتھ پابندی کر سکیں بلکل نظام سب اسی پوائنٹ پر ہم واپس آئیں ان کوئسٹن سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک الہامی مذہب ہے اور اس کو ہم کسی سپیسیفک علاقے کے ساتھ نریت نہیں کر سکتے ہیں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ جو چیز بھی آج جو سعودی عرب کہا جاتا ہے اور جو انیس چوبیس سے پہلے محض ایرابیہ ہوا کرتا تھا جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اسلام ہے ایسا نہیں ہے یا جو کچھ ترکی مہورہ ہے وہ اسلام ہے ایسا بھی نہیں ہے جو کچھ ہمارے میں رہو اسلام ایسا بھی نہیں ہے اسلام تو پران حدیث کے اصولوں کا نام ہے اسلام تو اس طرح عمل کا نام ہے جو اس وحسنہ میں پایا جاتا ہے اس وحسنہ ہمارے سامنے موجود ہے تاریخی شکل میں بھی عملی شکل میں بھی وہ ہے اسلام اچھا اور یہ ہر جگہ موجود ہوگا کیونکہ اسلام آفاقی ہے یونیورسل ہے ہاں جو فرق ہوگا وہ یہ کہ اگر ایک شخص ریگستان میں رہتا ہے اور وہاں پہ آندھیاں آتی ہیں اور ریت آ کر کہ موہ پہ ایسا لگتا ہے تماشا لگتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے لباس وہ ہوگا جس سے کہ ریت تماشا بن کرنا لگے اس مقابل میں ایک شخص رہتا ہے بنگلہ دیش میں جہاں پہ نہ ریت ہے نہ پہاڑ ہیں بلکہ پانی پانی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ لباس وہ ہو جو پانی میں جا سکے اور نکل سکے چنانچہ وہاں پہ تہبند ہوگی جو بعض اوقات گھٹنے تک آدمی باندھے ہوگا ان دونوں میں چیز مشترک کیا ہے مشترک یہ ہے کہ جب حدیث میں یہ بات کہہ دی گئی کہ مرد کے لیے کم از کم گھٹنے تک ڈھکا ہونا چاہیے لباس وہ ڈھکا ہوگا چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو ناجیریا میں ہو ترکستان میں ہو پاکستان میں ہو صحیح اور اسی ڈاکس اب آپ نے کہا کسی علاقے سے اس کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کسی زمانے کے ساتھ بھی مخصوص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت بڑا کرٹسزم یہ آتا ہے کہ شاید جس میں دکیانوسی بھی بعض ویسٹرن کرٹکس کہہ دیتے ہیں کہ بہت کنمنشنلسٹ کنمنشنلسٹ فنڈیمنٹلس وہ لوگ ہیں یا وہ کلچر ہے یہ ہم اس کو کسی زمانے کے ساتھ بھی اسوسیئیٹ نہیں کر سکتے مارڈن ٹائمز میں ہمیں وہ کش کرنا ہے جو مارڈن ٹائم میں ہو رہا ہے یہ بڑے تفصیلی موضوعات ہیں جو آپ میں ذکر کیا اس پہ انسان اللہ ہم بات کریں گا ضرور یعنی اسلام زمان و مکان کی قید سے آزاد دین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ٹائم ہو کوئی بھی سپیس ہو یہ وہاں پر اپلیکیبل ہے لیکن سہرش کا کوئیسن لگتے ہیں اس کے بعد کانٹنیو کریں گے سہرش ہے پشاور سے سہرش کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ سوال ہے جو ہم لوگ اسائیوں کو کھانا کھاتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں ہم ایک مذہب کا کہہ رہے ہیں کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے دیکھئے ایک تو یہ بات میں آپ واضح کر دوں کہ میں کوئی مفتی آزم تو ہوں نہیں نہ یہ فقی نشست ہے بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کی لیکن ثقافت کے اندر لازمی دور پہ کھانا شامل ہے اس لیے وران پاک یہ کہتا ہے کہ اگر اہل کتاب تمہیں کھانا پیش کرتے ہیں تو اسے کھاؤ لیکن یہ بتائیے کہ کوئی اہل کتاب آپ کو کھانا پیش کرتا ہے جس میں ایک سوبر شامل ہے تو کیا آپ کھانا پسند کریں گے اس لیے اگر اہل کتاب پیش کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی غیر مذہب کے بھی ہوں ان کے لیے بھی بہت شرائط کھانے کی ہوں گی جس کے بغیر کھانا آپ نہیں کھا سکتے اس لیے اگر آپ کا ایک پڑوسی عیسائی ہے یا ایک پڑوسی آپ کا کسی اور مذہب کا ہے اور وہ اسی جگہ سے گوچ خریدتے ہیں آپ گوچ خریدتے ہیں اور پکانے میں وہ جو ڈالتا ہے جو آپ ڈالتے ہیں کوئی سقافتات نہیں ڈالتا تو اسے کھانے میں کیا نقصان ہے ہاں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کھانے میں شراب ڈالتا ہے کیوں اور چیز ڈالتا ہے جو اسلام نے حرام کی ہے ظاہر آپ نہیں کھا سکتے یعنی کومن سینس یہ بتایتا ہے کہ اسلام اس کھانے کو حلال قرار دے گا جس میں کوئی چیز خباست کی یا گراست کی شامل نہ ہو نہ ہو رکس صاحب اسی پوائنٹ پر واپس آتے ہیں اسلام علاقے اور زمانے کی حدود سے بالتر ہے اور یہ ثقافت بھی پھر اسی طریقے سے اس کی مذہر ہوگی ہم نے چونکہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ثقافت اس کا ایک خاص نیرو ویجن ہمارے ذہن میں ہے اسی لئے میں نے آپ سے آغاز میں ارز کیا تھا جو ویجولز آپ کے تھے وہ کنفائن کر دیتے ہیں ثقافت کو ایک خاص خطے میں ایک خاص لباس میں ایسا نہیں سعودی عرب سے کالر ہیں ہمارے ساتھ کالر کا سلسلہ ہے کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم میں نے سوال کیا تھا پہلے ہیں کہ ایک آدمی تارک کے نماز ہے اور وہ یہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کا پروگرم اس کا اسلامی ثقافت پہ ہے لیکن یہ بھی معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ اس کو شرعہ بھی تو اس کے لئے کوئی حد رکسی ہے شرعہ کی طرح سے بھی کوئی حد ہے اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ یہ شریعت میں تو شکل بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تارک کے سلات ہو یا دیگر اسلامی فرائض کا تارک ہو اسی قنپا کی اسطلاح فاسق کی بلکہ کافر کی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ایک شخص وہ جو منکر ہو یعنی ایک شخص جو کہتا ہو کہ نماز پڑھوں گا ہی نہیں نماز کا قائل ہوں یہ شخص لازمی طور پہ ایک قسم کا کفر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کی بھی اسطلاحی گنجائش موجود ہے اگر وہ اپنی رائے کو بدلتا ہے نہ طرح سے توبہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ماضی ختم ہو جاتا ہے اس لئے یہ جو شریعت کے سوالات ہوتے ہیں اور اس میں ہم لکیریں کھینج دیتے ہیں اور لکیر بھی وہ ہوتی ہے جو ایک خاص مسلک اور اس مسلک کی بھی خاص کتاب میں پائی جاتی ہے یہ چیز میں یہ نگاہ میں درست نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سنت کو بنیاد بناتے ہوئے یہ دیکھنے کے ضرورت ہے کہ تاریخ کے سلاحات اگر آپ کے نگاہ میں ایک شخص ہے بھی تو کیا وہ صرف ان اوقات میں جب آپ دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھا یا ہمیشہ نہیں پڑھتا کیا میرے پاس ایکسس ہے اس چیز کی کہ زید جو میرے خیال میں دفتر کے اوقع میں نماز نہیں پڑھتا میکن تاریخ کے سلاحات ہے این ممکن ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھا دفتر کے اوقات بننا پڑھے لیکن وہ شام کو مجھ سے لمبی نماز پڑھتا ہو اس لئے اس پہ ججمنٹ کرنا یہ کسی لئے سے مناسب نہیں ہے ہاں آپ کا فرض ہے اس کو سمجھائیں محبت سے اس کو آمادہ کریں اس کو ترغیب دیں یہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے راکس سب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں آپ سے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ اگر اسلام علاقائی ثقافت کو کہ وہ اسلام کی بیسک ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے عرب اپنا رویہ اختیار کر سکتے ہیں ترک اپنا اور انڈینز اپنا اور اس کے بعد ایک کونسپٹ آتا ہے نیشنلزم کا اور ہم نے اسلام میں ملت کا کونسپٹ پڑھا ہے علامہ اقبال بھی وطن پرستی کا وہ ایک الگ ہے لیکن کیا پھر پھر وہ وطن اگر وہ علاقائی ثقافت کو علاق کر رہا ہے تو اسے کیا وہ وطن کا کونسپٹ امرج نہیں ہوتا اور وہ ملت کے کونسپٹ اور وطن کے کونسپٹ کیا آپ کس طرح پھر اس کو ایکسپلین کریں گے علامہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ وطن سب سے بڑا بت ہے بلکو بلکو اور وہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں اور اس لیے دہراتے ہیں کہ ان کے خیال میں وطنیت کہ جو تعریف بھی آپ کے پلکل سائنس کے اندر اور آئی آر میں سمجھائی جاتی ہے وہ یا تو بنیاد ہے جغرافیائی یا لسانی یا نسلی چنانچہ یورپ پورا کا پورا مریض ہے ریس بیسٹ پولٹکس کا جبکہ جنوب اور افریقہ خاص طور پر مریض رہا ہے رنگ کی بنا پر اسبیت کا اپارتھائیڈ کا اور ایسی دیگر مقامات پر اقبال یہ کہتے ہیں اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو بت ہیں انتازہ خدا بڑا سب سے بطن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا بنے ہوئے ہیں آج کل کے آئیڈیالوجیز جو ہیں ان میں نیشنالزم سب سے بڑا بت ہے جو افراد کو محدود کر دیتا ہے کمپارمنٹلائز کر دیتا ہے ریجنالائز کر دیتا ہے اور اسلام یہ چاہتا تھا کہ ان میں عالمگیریت ہو یونیورسل سیٹیزن نہ کہ ایک علاقے کا فرد مجھے بتا یہ کہ ابن بطگتہ ہو ابن خلدون ہو ان کے پاس کہاں کی وطنیت اور پاسپورٹ تھا ایک جگہ وزیر آزم ہے ایک جگہ وہ فقی ہے ایک جگہ وہ امبیسیدر ہے ایک جگہ وہ فقی ہے یعنی وہ جہاں جاتے ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے یہ تصور جو ہمارے ہیں پیادہ ہو گیا ہے نیشنالزم کا اس کی براہ اسلام میں نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ قوم اور قبیلہ اس طرح تک تو ہے کہ آپ اس کے آپ کی ایک پہچان اس کی شکل میں ہو لیکن جو چیز اللہ کی نگاہ میں آپ کو بلند کرنے والی ہے وہ آپ کا تقوی ہے ویا یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے نیشنال تھوٹ کے حوالے سے کہ بجائے اس کے کہ قومیت کو رنگ کو بنیاد بنایا جائے آپ کے ایتھیکل کنڈکٹر بیہیوئر کو مجھے افسوس ہے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ اسی کلچر اور ثقافت کو اگلے ہفتے بھی کانٹینیو کریں گے ناظرین اسی پروگرام کو اگلے ہفتے کانٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو اگلے ہفتے کانٹینیو کریں گے اور اگلے ہفتے جب آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تو ہم دوکس اب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے ہماری اقدار میں یہ جو ڈیوییشن آئی ہے یہ جو بگاڑ آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے علاوہ ہم دوکس اب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مغربی ثقافتی یلغار کیا ہے اور اس کے صدباب کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے آج کے پروگرام اسلام سے اتنا ہی اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی